نحمدہو و نسلم و نسلم على رسولِ کریم بچی کا نام اگر کوئی شخص عنایہ رکھتا ہے تو اس کا دروس تلفظ عنایہ ہے یا عنایہ تو یاد رکھئے گا کہ عنایہ یعنی علف کے ساتھ یہ دروس تلفظ نہیں ہے کیونکہ لفظ پر عربی نہیں ہوگا بلکہ عربی لفظ جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے یعنی عنایہ عنایہ کا معنی لطف، مہربانی، ہمدردی، اتفاق، عطیہ، توفہ تو یہتنے سارے معنی جو ہے یہ عنایہ کے آتے ہیں متعدد معنی ہیں اس کی اس لحاظ سے عنایہ نام رکھنا بچی کا یہ بہتر بھی ہے اور مناسب بھی ہے اسی طرح ایک لفظ ہے عانیہ اگر کوئی بندہ اپنی بچی کا نام جو ہے عانیہ رکھتا ہے یا آنیہ رکھتا ہے تو عانیہ عائن کے ساتھ ہے اور آنیہ علیف مدہ کے ساتھ ہے عانیہ کا مطلب ہے تیدی عورت یعنی اس کا مطلب ہے وہ عورت جو کسی کے تید میں ہو اور آنیہ کا مطلب ہے برتن تو عانیہ اور آنیہ دونوں نام رکھنے بھی ہے یہ مناسب نہیں ہے پہلے والا نام جو بتلایا ہے کہ عنایہ یہ نام رکھنا مناسب ہے البتہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے بچی کا نام ازواج متحارات کے نام پر رکھے یا آہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الناجمعین ان کے نام پر رکھا جائے تو اس کے اندر تبرر بھی ہوتا ہے برکت بھی ہوتی ہے اور ان سے ایک نسبت بھی قائم ہو جاتی ہے تو اس لئے کوشش یہ ہو کہ بچوں کے نام بچیوں کے نام حضرات صحابہ اکرام حضرات انبیاء علیہ السلام اور اسی درگیت حضرات صحابیات کے نام پر رکھے جائے اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلنے کی توفیت نصیب کروائے